ٹوٹے ہوئے دل کے ہاتھ سوں سے کچھ بچا کچھا وہ سڑک پر ٹھٹھک کر رک گیا ٹوٹی ہوئی سڑک اس کے سامنے ایسے پسری پڑی تھی مانو وہ کوئی سڑک تھوڑی ہے بلکہ اس کے گھر کا ٹوٹا ہوا وشواس ہے جسے ٹھوکر مار کر اس بے رہم دنیا نے گھر سے باہر فینک دیا ہے مانسون کی ورشہ ہو چکی تھی شہر کی سڑکوں پر کہیں کہیں پانی بھر گیا تھا کچھیں گڑھوں میں پانی ایسا بھرا وہاں دیکھ رہا تھا مانو وہ پانی سے بھرے گڑھے نہیں بلکہ کسی دکھیاری ماں کی آنسوں سے بھری آنکھیں ہیں جو اپنے بچوں کے جیون کی دعا بھگوان سے مانگ رہی ہے ایک جگہ تو مجھے ان میں بھرا پانی ایسا دکھائی دیا جیسے کسی سندر لڑکی کی آنکھوں میں کوئی دھوکے کا کنکر گر گیا ہو اور اس ماسون لڑکی کی آنکھیں بھر آئی ہوں گڑھے میں بھرے پانی کی طرح آج مانسون آکاش سے کود کر اس کے شہر میں گھس آیا تھا اس بھیڑیا مانسون سے اس کی یہ پہلی ملاقات تھی پر وہ اتنا اداس تھا کہ اتنی گھنگور برشہ میں پورا کا پورا بھیگ جانے کے بعد بھی اتنا سوکھا تھا کہ ایک چنگاری سے جل کر پورا کا پورا بھسم ہو سکتا تھا اس نے آج یہ جانا کہ وہ ماتر انسان نہیں ہے بلکہ اس میں ایک دوسرا انسان بھی رہتا ہے یعنی ایک انسان اس کے بھیتر شریر میں اکیلا ہے اور دوسرا انسان باہر دنیا میں اکیلا ہے شاید وہ اتنا تنہا تھا کہ آج تک رہتی دنیا میں کوئی اتنا تنہا نہیں ہوا تھا اجانک اسے ٹھوکر لگی وہ سڑک کے دائیں طرف دھڑام سے گر پڑا رہ چلتے لوگ اسے دیکھ کر ٹھٹھا کر ہنس پڑے یہ لوگ میرے درد پر اتنا ہستے کیوں ہیں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بڑھ بڑھ آیا کیوں بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا وہ کچھ نہیں بولا کیا بولتا اس کے پست ہوتوں پر ایک سنسان قبرستان اوکڑو جو بیٹھا ہوا تھا وہ بولنا چاہ کر بھی تو کچھ بول نہیں پاتا تھا کہاں رہتے ہو بیٹا پتہ نہیں بھابا کوہنی سے نکلتے خون کو پہنچتے ہوئے وہ بولا میں نے پوچھا کچھ کھایا تم نے بیٹا نہیں کچھ کھاؤگے کبھی نہیں کہہ کر وہ تیز تیز چلنے لگا میں نے کہا تم اتنا غصہ کس پر ہو میں اب اس کے ساتھ ساتھ لگ بگ دوڑتے ہوئے چل لہا تھا ہم دونوں کی سانسیں بھی اب پھولنے لگی تھی دونوں ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھے رکو میں نے بہاں پکڑ کر اسے روک دیا کہاں جا رہے ہو تم کچھ پتا بھی ہے کہ گھر بار کہاں ہے تمہارا میں کچھ نہیں جانتا بابا کچھ بھی نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا میں میں کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ہوا کیا بیٹا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا پر وہ لگاتا پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا بیچ میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش بھی کی پر انتو بھیتر کا درد آنسوں کا لاوہ بن کر اس کی آنکھوں سے لگاتا پھوٹے جا رہا تھا اب وہ خود کے بس میں نہیں رہ گیا تھا بلکہ اپنے مجود کے اس درد کے وش میں تھا جسے شاید اس نے برسوں برس سہا تھا درد کے پہاڑ کو اس طرح ٹوٹتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے میں نے پہلی بار دیکھا تھا لو بیٹا پانی پی لو میں نے اس کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا گھر میں کون کون ہے تمہارے کوئی نہیں ہے بابا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا انات ہو میں نے اپنی سیمی آنکھوں سے پوچھا نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے بھرا پورا پریوار ہے رشتدار ہیں نوکری ہیں ماتا پیتا ہیں دوست ہیں پر پر کیا بیٹا پر میں ان میں کہیں نہیں ہوں بابا اور کہہ کر وہ اچانک بلکل چپ ہو گیا برف کے ٹکڑے سے اس کے ہوتوں پر دسمبر کی تھنڈی رات کا کوہرہ رجائی اوڑ کر سونے کا پریاس کرنے لگا تھا رات کا کوہرہ پھیل گیا تھا اس کی آنکھوں میں میں نے اداس چڑیوں کو بیٹھے دیکھا میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو دھیان سے دیکھا مجھے وہ چہرہ کو جانا پہچانا دکھائی دیا کیا نام ہے تمہارا پتا نہیں ارے یہ تمہارا نام کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میرا نام ہے اس پر وہ چلاتے ہوئے بولا کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو بابا آپ کے نام کے ہزاروں لوگ اس دھرتی پر ابھی اسی وقت ٹہل رہے ہیں اب میں کچھ سوچ میں پڑ گیا میں نے سوچا کہ یہ میرا ہم شکل اس دنیا میں کب آیا کیوں آیا اس کے ارادے کیا ہیں یہ مجھے کیا کوئی نقصان پہنچانے والا ہے پتر میں نے تمہیں اس شہر میں پہلی بار دیکھا ہے کیا اس شہر میں نئے نئے آئے ہو ہاں بابا شہر میں تو نیا نیا ہی آیا ہوں پر اس دنیا میں بہت سمیس سے پایا جاتا ہوں پایا جاتا ہوں پایا جاتا ہوں سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا تم کسی ماں کے پیٹ سے نہیں جن میں ٹھیک کہا بابا میں نے کسی ماں کے پیٹ سے جنب نہیں لیا جب سے آنکھیں کھولی ہے خوش سنبھالا ہے بس خود کو بے انتہا تنہا بے بس اور اکیلا ہی پایا ہے انات ہو نہیں اکیلا ہوں بے حد اکیلا اور اتنا کہ جتنے اس شہر میں چپ چاپ لیٹے یہ کبرستان اور شمشان بھی نہیں ہو گئے کہتے کہتے وہ کھاسنے لگا میں نے پھر اسے گلاس پانی پینے کو دیا اب میں نے پنے اس کا چہرہ بہت دھیان سے دیکھا بلکل میرا ہی ہم شکل تھا ہو بھو جیسے میں ہی تھا یار ایک بات سچی سچی بتانا تو مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے نا کیونکہ تمہارے شکل مجھ سے اتنی ملتی ہے کہ میرا پورا کنبہ دھوکہ کھا سکتا ہے آپ گبراؤ نہیں بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بس آپ مجھے یوں ہی روز روز ملتے رہنا میرا من لگا رہے گا آج کل آج کل مجھے بہت گبرات ہونے لگیے بابا بولتے بولتے اس کی معصوم آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی میں نے کس کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کی نردوش آنکھوں سے بھی آنسوں گر رہے تھے میرا کرتا اس سے بھیگا جا رہا تھا پر اس سے سینے سے چپٹائے ہوئے میں ایک اسیم شانتی کا انبھو کر رہا تھا ایسی سکھت تھنڈی شانتی جسے ہم تب محسوس کرتے ہیں جب ہماری معصوم بچی کو ہم کسی کشت سے مکت کرا کر اپنی دھڑتی چھاتی سے لگاتے ہیں کچھ ایسا ہی میں نے انبھو کیا نجانے کتنے وقت تک میں آنکھیں بند کیے اسے اپنے سینے سے چپکائے رہا تبھی تبھی اچانک کسی نے آواز دی میں نے گبرا کر آنکھیں کھولی دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا کوئی تھا تو وہ میں خود تھا اور تھا میرا معصوم اکیلا پن رات کے سنناٹوں میں گھومتی وہ لڑکی شاہ ٹھیک کہتی ہے شاید تم مر چکی ہو تمہاری موت ہو چکی ہے ویسے بھی دنیا کی ساری موتیں اکیلے ہی ہوتی ہیں کوئے کسی کے ساتھ نہیں مرتا سبھی اکیلے ہی جنم لیتے ہیں اور تنہا پیر سے چلی جاتے ہیں چلی جاتے ہیں چلی جاتے ہیں